آج کی ہماری یہ ویڈیو ان ادھاکاروں کے متعلق ہے جو کہ دو ہزار اکیس میں شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں نمبر ون مینال خان مینال خان کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں جو کہ اس وقت احسن محسن اکرام کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اس سے پہلے مینال خان جو کہ منظور خان کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی لیکن یہ ریلیشنشپ زیادہ عصہ تک نہ چل سکا اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا اور بعد میں مینال خان نے اپنے فینس کو حیران کر دیا جب انہوں نے محسن ایسن کے ساتھ نہیں تصاویر شیئر کی اگر ان دونوں کی دو ہزار اکیس میں شادی ہوتی ہے تو آپ کو یہ کپل کیسا لگے گا کومیٹ بوکس میں رائے لازمی دیں سیکنڈ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں عمر شہزاد کی جو کہ اس وقت دورے فیشان کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اور ایک ساتھ کافی تصاویر بھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں حال ہی میں انسٹرائیگرام اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دورے فیشان کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والی شوٹنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ دورے فیشان کو پرپوس کر رہے ہیں اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت جلد دونوں شادی کے بندن میں بننے والے ہیں تھرڈ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مائرہ خان اور سلیم کریم کی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں حال ہی میں دونوں کی منگنی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد مائرہ خان نے اپنے ریلیشنشپ کا اظہار کیا اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دونوں بہت جلد دو ہزار اکیس میں ہی شادی کرنے والے ہیں آپ کو مائرہ خان کیسی لگتی ہیں اس کے بارے میں بھی کمینڈ باکس میں رائے لازمی دیں فورت نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مایہ علی اور شہریار منور کی جو کہ اس وقت ریلیشنشپ میں ہے لیکن یہ ریلیشنشپ پبلیکلی ایکسپٹ نہیں کر رہے دونوں اس وقت بہت سارے شوٹنگز اور ڈراما سیریلز میں بھی کام کر رہے ہیں اور وقتن فر وقتن نئی تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دونوں بہت جلد پبلیکلی اپنے ریلیشنشپ کو اکسپٹ کریں گے اور شادی کے بندن میں بندیں گے فیفت نمبر پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں علی انساری اور میشال خان کی جو کہ اس وقت ریلیشنشپ میں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹنگ کی تصاویر بھی شیئر کرتے رہتے ہیں حال ہی میں دونوں نے اپنے ریلیشنشپ کو پبلیکلی اکسپٹ کیا ہے اور دونوں انگیجمنٹ کر چکے ہیں اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دونوں بہت جلد شادی کریں گے اور اس کے حوالہ سے علی انساری کا بھی بیان آیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں وہ بہت جلد میشال خان کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں سکس تنمبر پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئیما بیک اور شہباز شکری کی جو کہ اس وقت ریلیشنشپ میں ہیں اور پبلیکلی اپنے ریلیشنشپ کو اکسپٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی بہن کی شادی پر آئیما بیک نے نئی تصاویر بھی شیئر کی ہیں اور ساتھ میں یہی بیان دیا ہے کہ بہت جلد وہ شہباز شکری کے ساتھ شادی کے بندن میں بندیں گی اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دونوں دو ہزار اکیس میں شادی کر لیں گے سیونتھ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں سوہیل عباس اور نازش جہانگیر کی جو کہ اس وقت ریلیشنشپ میں ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں مزید آپ کو نازش جہانگیر کے مطلق بھی بتاتے چلیں یہ وہی اداکارہ ہیں جو کہ فاطمہ سوہیل اور سوہیل عباس کے ریلیشنشپ میں بریک اپ کی وجہ بنی اور بہت جلد سوہیل عباس کے ساتھ شادی کرنے والی ہیں ایٹھ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں شاہویر جعفری اور آئیشہ بیگ کی شاہویر جعفری جو کہ مشہور ترین ولاگر ہیں اور آئیشہ بیگ کے مطلق آپ کو بتاتا چلوں جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں حال ہی میں دونوں کی منگنی کی تصاویر جو کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو گئی تھی اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دونوں بہت جلد دو ہزار اکیس میں شادی کے بندن میں بن جائیں گے نائنٹھ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں عمران عباس اور علی زی شاہ کی جن کے افیرز کے چرچے سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں فیل وقت تو دونوں ریلیشنشپ کو اکسیپٹ نہیں کر رہے لیکن بہت ساری پرائیویٹ پارٹیز میں ایک دوسری کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دونوں بہت جلد اپنے ریلیشنشپ کو پبلیکلی اکسیپٹ بھی کر لیں گے اور شادی بھی کر لیں گے آخر پر ہم بات کرتے ہیں بختاور بھٹو زرداری کی جن کی محمود چودری کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد دو ہزار اکیس کے آغاز میں ہی دونوں شادی کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کونسا کپل پسند آیا اس کے بارے میں بھی کومنٹ باکس میں رائے لازمی دیں اور مزید نئی اپڈیٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ تمام نئی اپڈیٹنگ ویڈیوز آپ تک بزریا نوٹفکیشن پہنچی رہیں